حضرتِ ابو امامہ سے روایتیں فرماتے ہیں انہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرآ آیتن کرسی دبرکن و صلاتن نم یمنعہ من دخورن جنتن نا این یموت السحیح حدیث نمبر 97 جو آدمی ہر نماز کے بعد آیتن کرسی پڑھتا رہا آیتن کرسی کی تناوت کیوسنے جس طریقے سے امام سنام فیرتا ہے سنام فیرنے کے بعد آپ دعائیں پڑھتے ہیں تینوں قل پڑھتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ کا آہ تمام کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی زبان سے انہو ما الہ انہو من حی قیوم نا تاخذه سنت و نا نوم نہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذن نذی یشفع وعندہ لنا بإذنه یعلم ما بين ایدیهم و ما خنفهم و لا یحیطونا بشئی من علمه انہا بما شاء وصیہ کنسیہ السماوات و الارض وَنَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَنَا عَلِيُّ نَعْصِيمُ آپ نے اس طریقے سے آیتن کروسی کو نماز کے بعد پڑھ لیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سَلَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ایسا انسان جنت کے اندر داخل ہو گیا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے موت اس کو روکے ہوئے ہیں جنت میں جانے سے ایسا انسان بھی جنت میں جائے گا موسیقی